اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی خصوصی ریپورٹ کی جانا پاکستان کی دو ہزار نو کی فاتحے ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان یونس خان اور کھلاڑی میس پاول حق شاہید آفیدی سعید عشمر شویب ملک پواد عالم عبدالرزاق کامران اکمل اور عمر گل جیت کا سفر کے بینر تلے امریکہ کا دورہ کیا مختلف ریاستوں کا دورہ کیا سسلے میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن ٹیکسس پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر کئی تقریبات کا احتمام کیا گیا ہیوسٹن کے موسا کرکٹ سٹیڈیم نے ماجد رزوی کی دعوت پر میچ ہوا پاکستانی ٹیم قیامت پر ان کا شاندار استقبال ہوا اور کھلاڑیوں کے لیے ایک امدہ پروگرام پیش کیا گیا جس پروگرام کے مذبان وسیم بادام ہی تھے اس پروگرام میں کیا ہوا کیا مزیدار باتیں ہوئیں دیسی ٹی وی یو ایسٹے اور ڈی ٹی وی اینن کے پلیٹ فارم سے دیکھئے یہ امدہ پروگرام اور آپ دونوں آبائی پرفیکٹ شاکت ایڈیا صاحب اگر وہ اسٹیج پر آسکے ہیں شاکت صاحب آگای رسولت میں آپ لوگوں کی تعلیوں میں اگر آسکے ہیں دوسری ٹیم کی طرف سے میں رہا ہوتی میچ کو ہی ہو جاتا یہ در صاحب یہ ساتھ جو بیٹھے ہیں بہن ہے یہ پھبے گوٹنی ہے یہ پھبے گوٹنی ہے یہ اس کی سوج ہے صاحب اور یہ تو آخری سوال یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو آرہی ہمارے دوست پھٹتا ہے یا بھوکی بھٹنے ہیں لیکن ہارے دوسٹ ہوں اور اس کیسے پھٹتا ہے یہ ہے کہ اپنا لوگو یہ ہے ایڈیا کتنا ہے یہاں پر ملکو کو دوکٹر ہوں گئی ایک بھوکی اپنے والے نہیں ہے سارے خیار ہیں یہاں پر وہ ہے بھوکو دوکٹر ساوارے پھٹا ہے حوالاں بتا دیں ہیں دے جب وہ خود کسی سے پوچھ کر دیں ہیں وہ خود کسی سے پوچھ کر رہی ہیں محلے کیا ہو گیا بھائی موسیقی 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 یا بھی ہوم سیریز میں اس میں کیونکہ آپ جب کمبینیشنز ڈیفرنٹ ٹرائے کرتے ہیں موقع دیتے ہیں نئے لڑکوں کو ایک بھی پلیئر جب چینل اٹھاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو سیٹل ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے تو ان پرفورمسز کو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ سیریز لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایکسپوجر دے رہے ہیں کچھ پلیئر کو چیک کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے ایکچولی ورلڈ کپ میں جا کے پتہ چلے گا یا انگلینڈ سیریز میں جا کے جب آپ جو کمبینیشن سوچا ہوگا ایک ورلڈ کپ کے لیے وہ کھیلے گا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیم ہے ایسے ریسورسز ہیں کہ پاکستان ایک فور سے ٹی ٹوئنٹی پر بلکل جیتنے کی بھی صلاحیت ہے اس ٹیم محمد آمیر کے حوالے سب کیا کہیں گے ان کا کمباک ہوا ہے کیا پاکستانی ٹیم اس کا ایڈوانٹیج لے سکی خاص طور پر پاکستان انڈیا کے میش پر میرے خواہل میں ہم ایک کسی بھی پلیئر کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس کے ایک ایک ایکس فیکٹر ہے جو اس نے پہلے پر فارم کیا ہوا ہے ایڈیا کے گیس اور دنیا کی دوسری ٹیموں کے گیس بھی محنت کرنی پڑے گی اسے بھی اپنی اس فٹنس کو گین کرنے کے لیے اس فارم کو گین کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ جی جو ایکسپیرینس پلیئر اتنے عرصے سے کھیلتے ہیں وہ ایک ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے اچھا کر سکتے میری دعا بھی ہے کہ سارے جتنے بھی پلیئر پاکستان کے لیے کھیلنے جائیں گے وہ اچھا پر فارم کریں گے اور پاکستان ویننگ اس پہ پینش کریں گے شکریہ بہت زبردست سپیشلی رافے جنہوں نے یہ رینج کیا جیت کا سفر 2009 کی پہلے سیلیبریشن اس طریقے سے نہیں ہو سکی تو یونس کان رافے ایمکس جنہوں نے سارا رینج کیا ان کا بہت شکریہ بہت مزہ آرہ ہے ہیسٹن میں یہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کراچی میں ہیں لوگ اسی طریقے سے وہی جوش اس طریقے سے ویلکم کیا انہوں نے اور بڑے زبردست ایونڈ ہویا ہے اور مزہ آرہا یہاں پہ ہوپلی انشاءاللہ پیچر میں بھی پاکستان کی ٹیمیں اس طریقے سے آئیں گی جو بھی اچیومنٹ کریں گی اور لوگوں سے اپنے لوگ جو پاکستان سے باہر یہاں پہ ان کے ساتھ ہمیں ملنے کا اور ان ویٹریز کو سیلیبریٹ کرنے کا ٹائم ملے گا پاکستان کی جو ٹیم ہے لاس دو ورلڈ کپ میں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں بڑی زبردست پرفارمنس ہے لاس ورلڈ کپ میں فائنل کھیلے ہوئے ہیں اور پرسورسز ہمارے پاس ہیں ہمارے اچھی ٹیم ہے ٹی ٹوینڈی کے حوالے سے ابھی کی پرفارمنس کو آپ بلکل ذہن سے نکال دیں لاس دو سنیزوں میں کچھ ایکسپریمنٹس ہو رہے ہیں جب ورلڈ کپ آئے گا تو مجھے لگتا ہے پاکستان ہمیشہ ایک سٹرونگ ٹیم ہے اسپیشلی ٹی ٹوینڈی کے حوالے سے اور یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں اور ویسٹ انڈیز کی کنڈیشنز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہاں پاکستان اینڈ تک جا سکتا ہے فائنل کھیل سکتا ہے جید پی سکتا ہے تو آپ کیا سنجیشن دیں گے اپنی ٹیم کے حوالے سے کہ اچھی پرپریشن کریں بلیو رکھیں اور بہت زیادہ امپورڈن ہوگا جب آپ یہاں پہ آتے ہیں کہ آپ اپنی جو ٹیم کی جو سٹریٹیجی ہے اس کو آپ کیسے طریقے سے لے جو دوسری چیز فٹنس بڑی امپورڈن ہوگی جب ایسی ایمیٹس میں آتے ہیں تو وہ اس پہ بہت بیس کر دی آپ کے پرفارمنس سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ابھی جو آگے میچ ہیں آنے والے ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھتے ہو اس طریقے سے پرپیر کریں اپنے آپ کو کنپیٹنٹ رہے اور ریسورس ایسے ہیں کہ آپ اچھا پر فارم کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو کھلاڑی ہے اس پہ آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں آنی چاہیے ہیں دیکھیں ٹاپ کلاس بولنگ بھی ہے آپ کے پاس ٹاپ کلاس بیٹسمن بھی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایٹ مومنٹ آپ کو پر فارمس کی ضرورت ہے باب ارازم دنیا کا ٹاپ کا بیٹسمن ہر فارمٹ میں ٹاپ کے ایک دو پلیئرز میں ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دنیا کے بہترین فاس بولرز میں نسیم شاہ ہیں شاہن شاہ فریدی ہیں تو آراؤنڈرز بھی ہمارے پاس زبردست ہیں تو آراؤنڈرز بھی ہمارے پاس زبردست ہیں تو آراؤنڈرز بھی اور ٯٍ٘ح و راجب کا پاسozیو 워نگ ٹاپ کیلیت مجھے مجھے موسیقی 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 ہم اجتب کرنے کی رمضان اتسامتی کی شبیدتی ہے تجربت ہم چاہتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے جلس کے ساتھ جب آپ ملتا ہے جلس کے ساتھ حرد حرد رمضان